پی ٹی آئی ترجمان راو فحسن کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی ایف آئی آر درج کر لی گئی حکومت سنجیدگی سے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑکا سینٹ میں اظہار خیال بتایا کمیٹی بنا دی گئی ہے اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے راو فحسن صاحب کے اپنے بیان کے مطابق جو انہوں نے دیا منوان ایف آئی آر درج کر لی گئی ایف آئی آر کے بعد پولیس کی انویسٹیگیشن سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بھی جو ہے وہ کر دی گئی راو فحسن صاحب نے بتایا ہے کہ انہی لوگوں کے یا ان بلتے جلتوں لوگوں کا ان کا کوئی ایک چھے دن پہلے سات دن پہلے بھی کچھ واقعہ ہوا تھا جو تصاویر سی سی ٹی وی کیمرہ سے یا جو کوئی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں ان سے لے کے ان کو فرنزک لیب میں اور نادرہ کی لیب میں بھیجوایا گیا ہے کہ اگر وہ نیشنل ڈیٹا بیس سے وہ ٹریس ہو سکیں تو وہ ٹریس ہو جائیں گے عام طور پر اس طرح کے مقدمات میں اقدام قتل کی دفعہ نہیں لگائی جاتی ایزا نے بندڈ کوشن کیوں کے بلیڈ کا استعمال ہوا اور ان کا زخم تھا انہوں نے وہ بھی لگائی کہ یہ کرٹیسائز نہ ہو حکومت کی سنجیدگی پہ شک نہ کیا جائے ہم اس کو منتقی انجام تک پہنچائیں گے